اسلام علیکم میں ہوں فرق موگل پہلے میں آپ کو بتا دوں اس پہاڑ کی جو ہائٹ ہے وہ ہے سکس ٹارڈی فائف میٹر ٹھیک ہے اور اس پہاڑ کی جو مین خصوصیات ہے وہ یہ کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی اسی میں نازل ہوئی تھی ٹھیک ہے سورت نازل ہوئی تھی جو سورت کا نام ہے سورت الالگ ٹھیک ہے اس کی پانچ آیتیں نازل ہوئی تھی سٹارٹ کی فرسٹ ٹھیک ہے اب چڑھنے کی آپ کو ٹیکنیک اور ٹرکس وغیرہ بتاتے ہیں جب بھی آپ کو اس پہاڑ پر جانا ہو تو آپ ٹیکسی وغیرہ میں یہاں پر پہنچ جائیں واضح رہے کہ زیارت وغیرہ کے اندر اس پہاڑ کو جب وزٹ کیا جاتا ہے تو بیک سائٹ سے یا دوسری سائٹ سے وزٹ کیا جاتا ہے جہاں سے کرایا جاتا ہے جہاں سے سیڑیاں وغیرہ اس کی نظر نہیں آتی ٹھیک ہے جب آپ ٹیکسی وغیرہ میں اس میں جائیں گے اور جانے کا ارادہ وغیرہ کریں گے تو آپ مین آپ کو ٹیکسی والا وہیں اتارے گا جہاں سے آپ چڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پر بھی دو چیزیں مین مطلب اہمیت کی حاملیں کیے کہ ایک چڑھائی جیسی بنی ہوئے ٹھیک ہے تو ٹیکسی والا اکثر نیچے اتار دیتا ہے تو آپ چڑھائی سے اوپر چڑھیں اور ٹیکسی کے بولے ہمیں اوپر اتارے یہ مین ٹیکنیک اس کی یہ کہ آپ ٹیکسی سے اوپر اتریں گے جہاں پر سیڑیاں سٹارٹ ہوں گی وانا اگر آپ چڑھائی پر چڑھیں گے تو تقریباً آپ کو چڑھائی پر چڑھنے میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگے گا اور اس پر کافی زیادہ سانس پھولے گا اور مطلب بندہ گیو اف کرنے کا سوچ لے گا پرسنلی میں بھی جب چڑھائی سے نیچے ہی مجھے ٹیکسی والے نے اتار دیا تھا ہم لوگ تقریباً چھے افراد لوگ تھے ہم لوگوں نے مطلب سوچا تھا کہ ہم چڑھیں گے تو وہ میں ٹیکسی والے نے نیچے ہی اتار دیا تھا ہمیں آئیڈیا نہیں تھا تو ہم جب چڑھنے لگے تو چڑھائی پر چڑھتے ہوئے میں نے تقریباً ایک طرح سے کہہ لیں گیو اف کر دیا تھا اپنے مائنڈ کے اندر کہ میں نہیں چڑھ پاؤں گا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ بہت مشکل ہے اس کو چڑھنا پتہ نہیں لوگ کس طریقے سے چڑھتے ہیں لیکن پھر میں نے ہمت نہیں آرہی اور میں چڑھا اور مطلب ہم لوگ چھے لوگ تھے چھے کے اندر جو ہے تقریباً دو میں اور میرے ساتھ ایک اور ہم دونوں بلکل سب سے فاسٹ چڑھے اور ہم لوگوں نے مطلب کہہ لیں کہ جب ہم لوگ چڑھے تو ہم لوگوں نے مطلب جو قدم رکھتے ہیں نا ساتھ ہی ساتھ چڑھے بلکل بلکل فکر ایکزیک اور مزید کی بات یہ کہ ہم لوگ بہت فاسٹ چڑھے بہت جلدی چڑھے اور جبکہ میں نے تقریباً رادہ کر لیا تھا کہ مجھ سے نہیں چڑھا جائے گا کیونکہ سڑھیاں اس طرح کی ہیں اور مطلب کافی زیادہ موٹے موٹے بڑے بڑے سٹیپ ہیں جب ان پر آپ چڑھتے ہیں تو آپ کا کافی زیادہ سانس پھولتا ہے اور اس سے خطرناک بات یہ کہ ٹیکسی والا جب آپ کو چڑھائی پر نہیں اتارتا نیچے اتار دیتا ہے آپ کو چڑھائی جب چڑھنی پڑتی ہے تو آپ تب ہی کافی زیادہ تھک جاتے ہیں تو آپ کی ٹپ یہ ہے کہ آپ کی ٹرکس جو مین یہ ہے وہ آپ ٹیکسی والے سے اوپر کی طرف اتریں اور جو ہے تاکہ کہ ڈائریک سڑھیاں سٹارٹ ہوں ٹیک ہے اور آپ ایزلی پھر چڑھ سکتے ہیں ٹیک ہے اور آپ اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور لے کر جائیں میں ابھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھا بہت بڑی بوتل آپ کو نہیں رکھنی نارمل سائز کی چھوٹی بوتل رکھیں اور ایک ایک گھڑ پیئیں زیادہ پانی مت پیئیں ٹیک ہے اور تھوڑا تھوڑا چڑھنے کے بعد جو ہے آپ ریسٹ کر سکتے ہیں آرام سے ایک گھڑ پانی پیئیں اگر آپ بہت زیادہ پانی پی پیسے وغیرہ ساتھ میں رکھیں پانچ ریال یا ایک ریال دو ریال اس طرح کے کھلے جو سکھے کوائن ہوتے ہیں وہ بھی رکھیں کھلے پیسے بھی رکھیں کیا آپ کا پانی ختم ہو جائے اگر تو آپ لینا چاہیں تو پوری سیڑھیوں پر آپ کو پانی مل رہا ہوتا ہے لیمن جوس مل رہا ہوتا ہے مطلب اس طرح کی چیزیں وغیرہ بکری ہوتی ہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں ظاہرے وہ بھی بیچنے والے بیچ رہے ہیں تو جو ہے ان کی بھی ذرا انکم وغیرہ ہو گھٹ پیتا واگیا اور واپسی اترنے مجھے کوئی ضرورت وغیرہ پیش نہیں آئی ہم جو ہے ٹائم نوٹ کر کر چڑے تھے ٹھیک ہے ٹائم ہم نے نوٹ کرتا لیکن جب ہم اوپر چڑے تو ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ ہم دوبارہ ٹائم دیکھنا بھول گئے کہ کب تک چڑے ہم لوگ کہتے ہیں کہ تین چار گھنٹے لگتے ہیں اس کو چڑنے میں یقین جانے جیسے میں نے آپ کو بتایا میں چڑھا تو میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں جب اس پر چڑھا جو ہم نے ٹائم وغیرہ جس حساب سے ہم نے دیکھا تو واپس میں ہم نوٹ کرنا بھول گیا اسٹارٹ میں ہم نے چڑھتے ہوئے ٹائم نوٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو جو ہے اور جب میں چڑھا اس پر تقریباً تیس پینتیس منٹ میں چڑھ گیا ہوں گا زیادہ زیادہ چالیس منٹ بہت زیادہ میں چالیس منٹ بتا رہا ہوں اور اس میں بھی ہم جا قریباً جیسے ایک ایک دو دو منزل ٹائپ چڑھ کے ہم لوگوں نے سانس لیا گیپ کیا ٹھیک کہ میں اور میرے ساتھ جو ایک اور چڑھا تھا ہم لوگ انہوں فاس چڑھے تھے باقی لوگ پیچھے رہے گئے تھے ٹھیک ہے تقریباً میں تقریباً پینتیس چالیس منٹ بہت زیادہ بتا رہا ہوں گے بلکل ریس لے کے آرام آرام سے سوچ بچار کر کے پچر سکر کرتے ویڈیو بناتے ہو اس طرح ہم چڑھے تو جو ہے نا اس طریقے کا ٹائم وغیرے لگا اصل ٹائم جب آپ اوپر چڑھ جاتے ہیں تب وہاں پر لگتا ہے ٹھیک ہے وہا یہ کہ جب آپ مین گار کے اندر انٹرو ہوتے ہیں وہاں کافی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے دھکم پیل ہوتی ہے اور مطلب جگہ بہت زیادہ تنگ ہے تو وہاں پر آپ کو تقریباً تیس سے پینتیس منٹ تقریباً مست لگنے ہی لگنے تقریباً کم سے کم تھی کہ وہاں دھکم پیل زیادہ ہے آپ کو نماز پڑھنے میں جگہ نہیں ملتی ٹائم لگتا ہے کیونکہ ظاہرے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں اور ٹیکنک اس کی یہ کہ آپ فجر پڑھتے فجر پڑھتے کے س نکل جائیں اور اس پہ چڑھ جائیں تو آپ چڑھ جائیں گے آرام سے چڑھ تو جائیں گے اور جگہ بھی آپ کو خالی ملے گی منہ جیسے جیسے آپ لیٹ ہوتے جائیں گے ٹائم بڑھتا جائے گا رش بڑھتا جائے گا رش آپ کو سیڑھیوں پر نہیں ملے گا رش آپ کو اوپر کی طرف ملے گا جب مین مطلب مین پہاڑ ہے اور پہاڑ پہ یہ کہ آپ جب ٹاپ پہ چڑھ جائیں گے تو ٹاپ پہ بلکل چڑھنے کے بعد آپ پورا ویو وغیرہ دیکھ سک سکتے ہیں لیکن وہ جو گار ہے وہ مین گار نہیں ہے ٹاپ سے آپ تھوڑا سا نیچے اتریں گے تو وہ تھوڑا ڈینجر ٹائپ ایریا ہے تو اس طریقے سے نا پھر جو مطلب اس کے اندر پتروں کے اندر پہاڑوں کے اندر وہاں پر پھر گار ہے مطلب گار اتنا چھوٹا ہے کہ وہاں پر پورا بندہ پروپر طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا دو جب اندر بندے ہوں گے تو وہ بس چمٹ کر سمٹ کر نماز پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بہت مطلب تنگ جگہ ہیں اس مطلب سمٹ کر پڑھ لیتے ہیں آرام سے ایزلی نا تو یہ ہے کہ بس رش ہوتا ہے وہاں پر دھکم پیل ہوتی ہے تو وہاں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور اترتے مجھے ٹائم پتا ہے کتنا لگا اترتے ہو یقین کریں مجھے تقریباً بیس پچیس منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے مطلب واپسی میں جب ہم اترنے لگے تو یہ کہ میں نے زیادہ ریسٹ نہیں کیا نہ زیادہ میں نے سانس لی میں اترتا گیا اترتا گیا جب میرے پاس پانی تھا پھر بھی میں نے مطلب ایک ا گھڑ پیا اور جو کیا کرتے ہیں میرا پانی ختم نہیں ہوا چھوٹی بوتل لے کر گیا تھا میں لیکن پوری راستہ میں گھڑ پیتے ہوئے گیار واپسی بھی میں مجھے جب ضرورت پڑی تو میرا اینڈ میں پانی نیچے پہنچنے کے بعد ختم ہوا تقریباً بیس منٹ میں شاید میں نیچے اتر گیا ہوں گا زیادہ تا پچیس منٹ لگا لیں تو مطلب یہ اس کی ٹیکنک یہ ہے کہ آپ پانی کی بوتل ساتھ لیں سانس لیں آرام سے چڑھیں صبح کے ٹائم نکل جائیں فجر پ� چڑھیں آپ ٹھیک ہے پہلے وہاں پر کافی سال پہلے وہاں پر بندر وغیرہ ہوتے تھے چیزیں وغیرہ لوگوں کی لے جاتے تھے تنگ کرتے تھے اس طرح سے اب بندر وغیرہ نہیں ہیں اب بلیاں وغیرہ گھوم رہی ہوتی ہیں وہاں پر پہاڑ پر کافی چیزیں وغیرہ بھی مل رہی ہوتی ہیں اوپر اور جو ہے گار کے سائٹ میں مطلب گار مطلب ٹاپ گار تو تھوڑا نیچے ہے ٹاپ پر تو نماز کی جگہ بنی ہے اور ادھر تو جگہیں وہاں چیزیں و ادھر تو کم ہو جائے گا تقریباً دس بارہ منزل آپ لگا لیں چڑھنا اس طرح سے وہ مطلب مسئلہ سارا ہے کہ سیڑھیاں بہت زیادہ موٹے موٹے سٹیپ بنے میں پتروں کی ہیں اونچی ہیں اور بلکل سریٹ نہیں ہے تھوڑا گھوم کریں دائیں بائیں اس طرح سے تو ٹائم وغیرہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اور دھوپ وغیرہ آپ جتنی زیادہ کرتے جائیں گے تو پھر آپ کو زیادہ اور مطلب چڑھنے میں دشواری ہوگی صبح صبح نکل جائیں اور بندہ آرام سے چڑھ سکتا ہے اور ایک بات میں اور بتا دوں جب آپ غارہ رہ آئیں گے ہوتل سے اپنے ٹیکسی کر کر اگر آپ ایک طرف کی ٹیکسی کر کر آئیں گے تو آپ پہاڑ کی چڑھائی کے اوپر جہاں سڑھیاں سٹارڈ ہوتی ہیں وہاں پر اتریں ٹھیک ہے اور واپسی میں ہوگا یہ کہ جب آپ سڑھیاں اتر کر مطلب پہاڑ ویزٹ کرنے کے بعد جو آپ نیچے اتریں گے تو وہاں پر آپ کو کافی سارے ٹیکسی والی مل جائیں گے آپ اس سے ٹیکسی کر سکتے ہیں ٹھ کہ اگر آپ پکنڈ ڈروپ کی کریں گے تو ہوگا یہ کہ آپ کراہ وغیرہ ٹھہرا لیں گے اور اس کے بعد جو ہے جب آپ واپس اترنے لگیں گے یا اتر جائیں گے تو آپ اس کو کال کریں گے کہ ٹیکسی والے کا نمبر آپ لے لیں گے اور اس کو کال کریں گے آپ تو وہ آ جائے گا اور آپ کو لے جائے گا اور آپ کے ہوتل پہ آپ کو چھوڑ دے گا اگر آپ پکنڈ ڈروپ کی کریں گے ورنہ تو وہاں پر کافی ساری واپسی میں ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں پہاڑ کی چڑھائی پ پر ہی جہاں سے ڈاڑ ہوتی ہیں وہی پر ہی ٹیک ہے تو وہ آپ کو ہوتل آرام سے لے جائیں گے تو جی فرینڈز یہ تھی میری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو اپنا ایکسپیئنس وغیرہ شیئر کیا ٹپس بتائیں ٹرکس بتائیں گار ایرا پہ چڑھنے کی اترنے کی اور جانے ماز اگر آپ لے نہ کر جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں مطلب ٹاپ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں اندر جو ہے گار میں بچھی ہوئی ہیں اور باقی یہ کہ پانی ساتھ لے لیں اور جو جو میں نے بتایا اس طرح سے آپ عمل کریں گے تو آپ بلکل آپ کا سفرگاری را کا بہت اچھا گزرگار آپ چڑھ سکیں گے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اب آپ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مطبولیں کمنٹ کرنا مطبولیں شیئر کرنا مطبولیں میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے مجھے ازازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ